لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ عربوں انٹرنیٹ سارفین اور دو عرب ویب سائٹز کیسے جڑے ہوئے؟ انٹرنیٹ کا مالک کون ہے؟ اور انٹرنیٹ کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ اس موضوع سے متعلق دلچسپ سوالات کے جوابات ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے دوستو انٹرنیٹ کی موجودہ شکل جس سے ہم واقف ہیں لاکھوں کمپیوٹرز کے عالمی نیٹورک کے ذریعے چلایا جا رہا ہے جو مختلف تیہوں یا لیئرز کی شکل میں اس نیٹورک سے جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ آن لائن شاپنگ ہو یا سوشل میڈیا کا استعمال کسی بھی موضوع پر معلومات حاصل کرنا یا آن لائن گیمز کھیلنا انٹرنیٹ کا استعمال دنیا کے تقریباً ہر شعبے میں دیکھا جا سکتا ہے انٹرنیٹ پر کسی بھی مواد کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک مخصوص ویب سائٹ پر جانا پڑتا ہے جہاں وہ کانٹنٹ دستیاب ہو ویب سائٹ کا نام کیسے حاصل کیا جائے ہماری ویب سائٹ کو کون ریجسٹر کرتا ہے اور انٹرنیٹ پر ویب سائٹ کو کون کنٹرول اور ان کا انتظام کرتا ہے ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے انٹرنیٹ کے کچھ بنیادی تصورات کو جاننا بہت ضروری ہے آپ کی سکرین پر چلنے والی اس ویڈیو کا ڈیٹا گوگل یا یوٹیوب ڈیٹا سینٹر میں محفوظ کیا جاتا ہے جو کہ آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پر کوئی بھی مواد جو ہم تک پہنچتا ہے ڈیٹا سٹوریج ڈیوائس میں محفوظ کیا جاتا ہے جیسے کہ مطالقہ ڈیٹا سینٹر کے اندر ایک سالٹ سٹیٹ ڈیوائس یا ایس ایس ڈی بلکل ہمارے لیپ ٹاپ میں موجود ہارڈ ڈسک کی طرح یہ ایس ایس ڈی ایک طاقتور اور کمپیوٹر کی انٹرنل میموری کے طور پر کام کرتا ہے جسے سرور کہتے ہیں سرور کا کام ریکویسٹ پر یوزر کو ویڈیو یا دیگر سٹورڈ کانٹنٹ پیش کرنا ہے کوئی بھی کمپیوٹر جو انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے انٹرنیٹ اسی سے بنتا ہے اور اس طرح اس نیٹورک کا ہر کمپیوٹر یا سرور ایک دوسرے سے نیٹ کی طرح جڑا ہوا ہے اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کا مالک کوئی نہیں ہے اور ہر کوئی انٹرنیٹ کا مالک ہے دوستو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام انٹرنیٹ سارفین اور ویب سائٹس کے سرور کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان ڈیٹا کی منتقلی کیسے ہوتی ہے دوستو ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا آسان طریقہ سیٹلائٹ کا استعمال ہو سکتا ہے ڈیٹا سینٹر سے انٹینہ کے ذریعے سیٹلائٹ کو سگنل بھیجا جا سکتا ہے اور پھر سیٹلائٹ سے سگنل آپ کے موبائل فون پر آپ کے قریب موجود ایک اور انٹینہ کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے لیکن ڈیٹا ٹرانسفر کا یہ طریقہ مختلف وجوہات کی بنا پر اتنا موضوع نہیں ہے یہ سیٹلائٹ زمین کے خطے استوہ سے تقریباً 36000 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں لہذا ڈیٹا ٹرانسمیشن کے کامیاب ہونے کے لیے ڈیٹا کو کل 72000 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنا ہوگا اتنی لمبی دوری سگنل ریسپشن میں نمائیان ڈیلے کا باعث بلتی ہے جو کہ زیادہ تر انٹرنیٹ اپلیکیشن کے لیے ناقابل قبول ہے مزید یہ کہ خراب موسم سے یہ کمیونیکیشن متاثر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بینڈ ویٹھ کی کمی اور دیگر تقنیقی مسائل بھی فرانسمیشن کی اس شکل میں رکاوٹ ہے کیونکہ سیٹلائٹ کے ذریعے اتنے بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ کمیونیکیشن بہت موضوع نہیں ہوتی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عملی طور پر یہ سب کیسے ہوتا ہے اس مقصد کے لیے آپٹیکل فائبر کا ایک وسی نظام موجود ہے جس کے ذریعے ڈیجیٹل ڈیٹا کو لائٹ پلس کی صورت میں منتقل کیا جاتا ہے دنیا میں آپٹیکل فائبر نیٹورک کو تین مختلف سطحوں میں تفصیم کیا گیا ہے جنہیں ٹائر کہتے ہیں دنیا کے تمام برعظم اور ممالک ٹائر ون پر آپٹیکل فائبر کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں اس مرحلے کے دوران انہیں اکثر پہاڑوں یا سمندر کے نیچے جیسے دشوار گزار خطوں سے گزرنا پڑتا ہے اگر ان کی درجہ بندی کی جائے تو ٹاپ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز میں ویریزون، انٹی ٹی، ایٹی انٹی اور ٹاٹا کمیونیکیشنز شامل ہیں اس کے نیچے ٹائر ٹو آئی ایس پیز مختلف ریاستوں یا سوبوں اور شہروں کو ملکوں کے اندر جوڑنے کے لیے کام کرتے ہیں اس کے بعد ٹائر ٹری آئی ایس پیز آتے ہیں جو کہ صرف ایک مخصوص علاقے میں یوزرز کو جوڑتے ہیں اور بیک اینڈ پہ ٹائر ٹو اور آخر میں ٹائر ون نیٹورک سے جڑے ہوتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان سمیت کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں ٹائر ٹری کا نیٹورک آپٹیکل فائبر کی بجائے کوپر وائرز کے ذریعے قائم ہے لیکن جیسے ہی آپ انٹرنیٹ سے جڑتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ آپٹیکل فائبر کے اس مین نیٹورک سے ضرور جڑ جاتے ہیں اگر آپ سیلولر یعنی موبائل ڈیٹا یا کسی وائرلیس انٹرنیٹ ڈیوائز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں سگنل یا ڈیٹا سب سے پہلے آپٹیکل کیبل کے ذریعے موبائل ٹاور کو بھیجا جاتا ہے اور پھر ڈیٹا کو الیکٹرو مگنیٹک ویوز کے ذریعے آپ کے سیل فون یا انٹرنیٹ ڈیوائز پر منتقل گیا جاتا ہے اسی طرح ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والا وائرلیس راؤٹر بھی کیبل کے ذریعے آنے والے سگنل کو وائرلیس طریقے سے آپ کے موبائل یا لیپ ٹاپ تک پہنچاتا ہے اس طرح دنیا کے تمام انٹرنیٹ سارفین آپٹیکل فائبر کے اس وسیع نیٹورک سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں اور اس نیٹورک کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں آپٹیکل فائبر کے ذریعے ڈیٹا پیکٹ کی شکل میں بیجا جاتا ہے اور اس کے لیے مختلف پروٹوکول استعمال کیا جاتے ہیں پروٹوکول سورس اور ڈیسٹینیشن کے ایڈریس کو ڈیٹا پیکٹس اور ان کی سیکیورٹی کے ساتھ جڑنے کے لیے کچھ پروٹوکولز پرسکرائب کرتے ہیں انٹرنیٹ بلا شبہ معلومات تفریح اور ابلاغ کا ایک جدید ذریعہ ہے